میں اس وقت انٹرڈیوز کراؤں گے ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان اور صاحبی گورنر سیند محمد زبیر صاحب بھی موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے عمر صاحب میرا خیال ہے آئی پی پیز اور بجلی کے حوالے سیند سے گفتگوہ گے بڑھا جی میں بہت شکر گزار ہوں کہ محمد زبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ یہ ٹیکنوکریٹ بھی ہیں ٹیکنوکریٹ ہی ہیں بلکہ جو کہ سیاست میں بھی ٹیلپ کر لیتے ہیں ان سے یہ جو بنیادی ایشیوز ہیں پاکستان کے وہ بجلی مہنگائی ٹیکسز یہ بڑے اہم ایشیوز ہیں ان سے اس پر بات ہو سکتی ہے تو میں محمد زبیر صاحب یہ بات کر رہا تھا کہ جو بجلی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اب یہ آئی پی پی کا مسئلہ جو ہے اور دو مسئلے ہیں اس میں اور دوسرا جو ڈسکوز کی پریوٹیزیشن ہے سٹارٹنگ فروم آئی پی پی اس کے بغیر حل کیے وغیر چل نہیں سکتا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب پچیس روپے جو پچاس ساٹھ روپے کا پر یونٹ پڑ رہا ہے پچیس روپے کپیسٹی چارجز کے ہیں اور جو ہیں تقریباً 2.1 ٹریلین اکیس سو ارب روپے سالانہ جو ہے وہ صرف کپیسٹی چارجز کو جا رہا ہے اور ان کو کوئی ڈیل نہیں کرتا سکسیسیف گورنمنٹس تیس سال سے یہ ڈیل کیا جا رہا ہے بھر ابھی نہ تو عام آدمی اس کی اس سے بچ پائے گا اور نہ ہی سنت چل سکتی ہے دنیا کی مہنگی ترین بجلی ہے تو کیسے اس مسئلے کا حل ہوگا اگلے سال جو ہوگا وہ 2.8 ٹریلین کے پیسٹی پیمنٹ کرنی پڑے گی تو یہ بڑھتا جا رہا ہے یہ سیکننٹ یہ بڑا خوفناک ہے آپ نے یہ بتایا کہ یہ اس سال 21 سال 21 سو ارب ہے اگلے سال 28 سو ارب روپے ہو جائے گا اور اس کے باوجود یہ سب پی کرنے کے باوجود اور لوگوں کو ساٹھ روپے سے اوپر کی بجلی چارج کرنے کے باوجود جو لوس ہے حکومت پاکستان کا وہ تقریباً 1 ٹریلین سے زیادہ ہے مطلب یہ اس سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ہے اس پر کوئی بھی نہیں اس سے بڑا مسئلہ کیونکہ یہ اتنا بڑا ایک اور یہ اس پر جو ڈیبیٹ ابھی شروع ہوئی ہے جو آپ بھی کر رہے ہیں جو کچھ لوگ جیساں گوھر ایجاد صاحب ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ کینسل کر دیں آئیے اور ان کی اپنی مطلب کینسل ایسے تو نہیں ایک دن اٹھا کے کر دیں گے مطلب ان کو سیٹنگ اکراؤس ڈیبل یہ خوفناک حقائق جو آپ نے کہا تھا نا کئی کیسز میں چالیس گنا ہے تقریباً ہی چالیس گنا تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور اب جب آپ نے ایک عرب کے چالیس عرب کما لیے تو پھر دن پاکستان گورنمنٹ has the right to sit across and discuss this thing کہ بھائی دیکھیں آپ نے چالیس عرب تو already کمال ہی ہیں ہمارے لیے sustainability نہیں رہی ہے اور اسے it is not just about the fact کہ جی آپ کتنا یہ ایک simply stated آمر اگر آپ یہ میں یہ دو سال پہلے یہ جب ایک logic یہ پی ڈی ایم کی پہلی حکومت آئی تھی تو اس وقت میں اپنے جو میرے وہاں دوست تھے حکومت میں میں ان کو کہتا تھا کہ آپ کی جو logic ہے نا یہ جو extreme capitalism کی logic ہے کہ ہم جو cost ہوگی وہ pass on کر دیں گے سوری اس طرح سے نہیں ہوتا even in capitalist society like US جہاں بھی crisis آتا ہے financial crisis آتا ہے تو حکومت انٹر ہوتی ہے save کرتی ہے اپنے بڑے بڑے اداروں کو چاہے وہ city bank ہو merrill lynch ہو car auto car industry ہو دوسرے ادارے ہو تو جہاں save کرنا ہوتا اور عام لوگوں کے لیے بھی save کرنا جائے covid ہو دوسرا ہو ابھی میں اس کے دیکھتا تھا یار اکر کسی کی پچاس ہزار تنخواہ ہے اس کا پچیس ہزار کا بل نہیں بھیجھ سکتے ہیں یار i mean it's impossible what are you expecting اور آچھا یہ کوئی ون ٹائم پر ہے نہیں ہر مہینے آئے گا اور ہر مہینے ابھی آپ اگر فالو کر رہے ہوں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی ایک دفعہ آپ فیصلہ کر کے یہ تو بتاتے ہیں پاکستانی عبام کو کہ اگلے چھے مہینے کوئی انکریز نہیں آئے گا تو اگر آپ میں یہ بھی نہیں ہے capacity بتانے کی تو نہ انڈسٹری چل سکتی ہے اتنے ہیوی چارجز پر آپ ریجن سے کمپیر کر لیں آپ بنگلہ دیش سے کمپیر کر لیں انڈیا سے کر لیں سیدھلنکہ سے کر لیں پاکستانی روپیز میں اور دوسری چیز میں یہ بھی یاد دھیانی کر دوں آپ انٹرویوز نکال لیجئے گا دوہزار بائیس مائی ہوئے رکھے کہ اس وقت سولہ روپے بیس طرف تھا یہ کہا گیا تھا کہ ہم بارہ روپے کریں بارہ کی جگہ ساٹھ ہو ابھی آپ خود سوچیں تو اچھا اب یہ جو آئی بی پیز کا دے دیکھ رہے ہیں یہ بڑا امپورٹن دونوں افیکٹس دیکھ کے چلنے پڑتے ہیں آپ یونی لیٹریلی اگر کینسل کر دیں گے اس میں صرف سوبرن گارنٹی کا نہیں ہے پاکستان کا وہ بھی ہے کریٹی بیلیٹی کا کہ یار اگر انہوں نے یونی لیٹری آئی بی پیز کا اگریمنٹ کینسل کرتی ہے بکوز در ریسٹ و دو ورلڈ آپ نے فالٹی اگریمنٹ کیے تھے وہ تو یہ کہیں گے نا آپ کیوں گن پینٹ پورت نہیں کیے تھے تو اب آپ کے ساتھ ہم نہیں نہیں زبیر اس میں ہم یہ کیونکہ کئی سالوں سے یہ آئی پی پیز کا کر رہے ہیں اور یہ ہر حکومت کے اندر یہ اتنی سٹرونگ لابی ہے پاکستان کی سب سے سٹرونگست لابی ہے بلکہ ان کے ہی لوگ جو ہیں پروردہ وہ پارلیمان میں بیٹے ہیں حکومتوں میں بیٹے ہیں بروکریسی میں بیٹے میں ہیں یہ ہونے نہیں دیتے مگر اس کے اندر یہ جو آرگومنٹ ہے کہ یہ سوورنگو جو ڈرائے جاتا ہے کہ پاکستان کی کریڈیبلیٹی مگر اس کے اندر کل محسن عزیز صاحب نے بھی ہمارے پروگرام میں کہا اور یہ آرگومنٹ ہے کہ اگر یہ نہیں کہ ہماری غلطی ہے اگر فراڈ پہ بیسٹ ہو تو پھر جو ہے وہ پھر یہ والی ہماری سوورنگ گرنٹی نہیں آتی ہے اور وہ اس کے جو فیکس بتائے جا رہے ہیں وہ اتنے کلیر ہیں کہ وہ یہ نہیں ایک خرب لگا کے چالیس خرب بنا لیا ہے وہ کئی جگہوں پہ ایک خرب بھی نہیں لگا کیونکہ اوور انوائنسنگ کر کے بتایا گیا اور ہم باقی لیا گیا اور زیرو ایکوٹی پہ ایک پیسہ لگائے بغیر گورنمنٹ کے ہی پیسوں سے ایزی فائننسنگ کروا کے کروایا گیا میں اگر پوری بات کر رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ یہ سسینیبل ہی نہیں ہے کوئنگ پاورڈ نہ پاس میں تھا اب تو بالکل سسینیبل سو وی ہیف تو ہیف آن آلٹرنیٹیف بچیس بیسکلی انڈیا ایکسسنگ ایگریمنٹ کے ساتھ ہم نہیں چل تکتے سو ووٹ ایس دو وی فاروڈ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ان آرڈر ٹو کیپ آ بیلنس اور دنیا کو بتانے کے لیے ان کے ساتھ اکراوس ڈا ٹیبل آپ بات ہی چرکے اور اس میں جو جو سوورن گارنٹیز ہیں نا آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بکا ہوں کہ اگر آپ سوورن گارنٹیز کو ان کیچ کرتے ہیں اس سے زیادہ تو ہم نے دینے ہیں کیوچر میں پیسے تو یو ستیل بھی بیٹر آف کہ اگر ورس کم کور کہ سوورن گارنٹیز بھی تو بات میں جو کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ ان کو سمجھا پجا کے اگر یہ آپ نے حل نہیں کیا نہ آپ کی انڈسٹری چلے گی نہ آپ کے عوام کو فائدہ ہوگا اور نہ کچھ اور ہوگا دوسری بات جو آپ ایک کر رہے تھے جو اب ساتھ میں آوازیں یہ بھی اٹھتی ہیں جو آپ نے بھی بات کی تھی کہ جی یہ اس کی پریوٹائزیشن آف ڈسٹریبوشن کمپنی میں ربیر اس کے وہ آپ کی سپیشلائزیشن ہے خاص طور پر پریوٹائز کو آپ ڈیل کرتے ہیں اس کی طرف آ رہا ہوں مگر میں اس ایشو کے اندر ہی کہوں گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کراسٹر ٹیبل بٹھا کے سمجھا بچا کے میرا نہیں خیال ہے سمجھا بچا کے یہ معاملہ ہوگا کیونکہ سمجھانے بجانے کے نام کے اوپر کئی سال ضائع ہو چکے ہیں لازٹ ٹائم پی ٹی اے کے گورنمنٹ میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ جنرل فیض صاحب بیچ میں انوالب ہو گئے ہیں اور انہوں نے ڈیل کمپرومائز کر لیا ہے حالانکہ ہم نے اس وقت ایشو یہ بنایا تھا پر میڈیا کے اندر کے خدا کے لیے جو انہوں نے فیول استعمال کرنے کے جو کلیمز ہیں اس کا فرضک اڈٹ کروالے ہیں جو کہ انکار کیا اس کے باوجود وہ سمجھانے بن جانے سے معاملات ابھی چل رہی ہیں ٹو ٹنگز ون کہ آلیڈی جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ انہیں نہیں کہ اس وان ٹریلینگ کا تو لاؤس ہو ہی رہا ہے ٹو پہلے ہی آگئی ہیں پہلے کونسی انویسٹمنٹ آ رہی ہے کہ جو مزید پورا ہوگا یہ ڈراسٹک سٹیپس کرنے پڑیں گے یہ لوگ سمجھنے والی نہیں ہیں یہ وہ اس درخت پہ بیٹھے وہ اس کی چاہیے ہی کاٹ رہے ہیں دیکھیں ہر ایک کی اپنی کنفیکشن ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ پی ٹی کے زمانے میں یہ ایپرٹ کی گئی ایک دوسر سے بڑی بات یہ ہوتی کہ پاکستان میں اہلیت کی اتنی فقدان ہے انکومپیٹنس اتنی ہے اور ایک پروجیکٹ اگر یہ ہم سب سمجھتے ہیں اور حکومت کو بھی یہ سمجھتے ہیں اور میں سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے جہاں اتنی کمیٹیز بنتی ہیں اور فضول قسم کی کمیٹیز بنتی ہیں یہ جو بھی آپ کمیٹی بنا کے دیکھیں نا فرس سٹیج تو یہی ہوتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں ان کو بتائیں کہ یہ خیصلہ کر لیا جو آپ کے لئے بھی مفاد میں ہو اور پاکستان کے لئے بھی مفاد میں ہو پاکستان کا انٹرسٹ سب سے زیادہ یہ ہے کہ جی ہم اس سے باہر نکلیں اور جو بھی ہو چکا ہے اس کے تو جو انکوائری کرنی ہے کیسے ہوا تھا کیا ہوا تھا وہ تو الگ چیز ہے پاکستان کینوٹ افورڈ اور اس میں جو آپ نے بات کی تھی کہ وہ اس میں ان کی جو اپنے جو ان کے حرکتیں ہیں جس میں آور انوائسنگ بھی شامل ہیں اور یہ ساری چیزیں شامل ہیں تو وہ بھی حکومت کے پاس انفرومیشن ہوگی نا تو کچھ پیار سے کچھ درا کے کچھ نگوشیٹ کر کے ہم کینسل کریں گے نا اور پاکستان گورنمنٹ کینوٹ سسٹین اور اس کی وجہ سے اچھا ایم ایف کا تو کوئی کنسر نہیں ایم ایف تو کہتے ہیں کہ وہ آپ کتنی پڑھا دیں نیپرا ہر روز آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی بچھلی پڑھا دیں اور آپ نے پچھلے دو سال میں دیکھا ہے کہ ہم اس کو کچھا بھی نہیں کر سک رہے ہیں